یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عادت کو بیان کیا یہ انسان کیا عادت ہے یاد رکھو اگر تم میں کچھ فائدہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ فیضا دیا سکتا دنیا والے تم میں کبھی سادہ نہیں چاہو گے اگر تم ایک انفار کو سونے میں توڑ کر رکھ دو تو وہ وقت بھی اوپر تم میں دھوکھا ہی دے گا کبھی اگر تم یہ چاہو کہ فائد دینے والی کون سی غاب ہے تو وہ صرف اندازی اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی لالت کے انفار انسان سے محبت کرتا ہے انسان سے محبت کرتا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انفار سے گزر رہے تھے تو ایک بکری اپنے بچے کو پیان کر رہی تھی حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس راب کی کہ جس کے قدرت میں میری جان ہے کہ جتری یہ بکری اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے جس سے گئی ہزار گناہ زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اللہ تو اگر تم ایک فیادہ ملے گا تو صرف اللہ تعالی کی ذات کیونکہ اللہ وہ ہے کہ جو انفار اس کے لئے چاہتا ہے اپنے لئے نہیں کہ اللہ وہ ہے تمام دنیا کو کھلاتا ہے وہ خود کو کچھ نہیں کھاتا ہوں یوٹی والا یوٹا سب دنیا کو عطا فرماتا ہے خود کچھ نہیں دیتا ہے خود وہ ہر کیس سے بے پرواہ ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے جب العالمین نے فرمایا کہ جفتر جرفان کو تکلیف پہنٹی ہے اس وقت اپنے رب کو بڑے دل کے ساتھ مقالتا ہے دل کی جہرانیت منیب کہتے ہیں کہ دل کی جہرائیوں فے کفی چیز کی طرف راپت کرنا ہے ہمان منیبہ نہیں لے وہ فقط وہ دل کی جہرائیوں فے اپنے رب العالمین کی طرف با تمجھے ہوتا ہے کہ یا اللہ تُو میری یہ تکلیف اٹھا دے تُو میری یہ تکلیف دور کار دے میں تیرا بڑا شکر گزار بندہ بند ہوں میں تیری ہر بات کو مانوں گا ہر حکم کے اوپر عمل کروں گا جتنی برائییں کرتا ہوں ان کو چھوڑ دوں گا لیکن اللہ نے خواہ جب اللہ تعالیٰ اس کے بلے میں نعمت عطا فرماتا ہے تو بھول جاتا ہے ان باتوں کو جو اللہ کے آنگے کر رہا ہے جن باتوں کا اُس نے اہد اپنے اللہ میں کیا تھا ان اہد و موارسی کو بھول جاتا ہے ہر چیز پڑا موش کر دیتا ہے کہ ابنہ عالم رحمت اللہ علیہ جب مجھے یہ ترجمہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے ایک مفاد بیان کروا ہی دلیا کیا آپ نے ہمارے ایک عرابی تھا تو خجور کی چوٹی پر چڑھا پکی ہوئی خجوریں اتارنے کے لئے جب وہ چڑھتے ہیں تو آپ نے کمر کے ساتھ ایک موٹا سا رستہ مزدیتی سے بان لیتے ہیں جو اوپر تک ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ لیچے اترتے ہیں ایسا جب وہ چوٹی کے اوپر پہنچا خجوریں اتارنے لگا اللہ کی شان کہ جو گیرہ اس نے باگی ہوئی تھی رقفے تھی وہ کھل گل پہ اترتے ہیں اب اس کو موت فامنے نظر آئے موت فامنے نظر آئے کہنے لگا کہ اے میرے رب اگر تو مجھے پاس سلامت زمین کے اوپر اتار دے تو میرے پاس یہ اوٹ ہے جس کے ذریعے سے میں حال قسم کی تجارت کرتا ہوں جس کے اوپر مال لات کر ادھر شکر لے جاتا ہوں وہ تیری راستے میں پھربان کرتا ہوں یہ کہہ کر تھوڑا سا نیچے اترا اس نے سمجھا کہ بغیر رقفے کے بھی انسان ایسٹری سے بیچھے چافت کریں تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ اے اللہ تُو تو بے پرواہ ہے تُو کہ علم ہے ہر چیز کا کہ اوٹ یہ ایک واحد ذریعہ ہے میرے اہل و ایال کے معاشر تُو تو بے پرواہ ہے اگر تُو نے مجھے خلامتی سے اتار دیا تو میں تیرے راستے میں گائے بھول گا کھرا دیں وہ تیرے راستے میں زباقہ دیں تھوڑا سا ہوتا ہے جب وہ نیچے اتر گیا تو کہنے لگا کہا اللہ گائے کا دوب میرے بچے پیتے ہیں وہ ان کی استعمال میں ہوتا ہے اگر تُو نے مجھے با آفیت نیچے اتار دیا تو بکری جو ہے او تیرے راستے میں میں زباقہ ہوتا ہے اگر تُو نے مجھے با آفیت نیچے اتار دیا تو میں تیرے راستے میں ایک مرگ جو ہے وہ قربانی کی با جو میرے باپ اور نیچے پہنچ گیا تو کہنے لگا کہ یا اللہ مرگ سو اعظام دیتا ہے جس کی وجہ سے میں اُس کا نماز ادا کرتا اگر زباقہ دیا تو میری نماز تو وہاں ہو جائے تو اور تو تھوڑی سرم نیچے اترنے کے بعد کہنے لگا کہ مرگی تیرے راستے میں میں دیتا ہے آفر پہ کہنے میں لگا کہ مرگی انڈے دیتی ہے یا اللہ اگر تُو نے مجھے با آفیت اتار دیا تو ایک انڈہ تیرے راستے میں سائرات کروں گا اب وہ زمین کے قریب پہنچ چکا تھا ایک چھلانگ رضائی زمین پر اتریا ایک مچھر لڑا اس کو بڑا سخت اس نے ہاتھ مارا تو لو سے پا ریا کہنے لگا ہے اللہ تُو اس سے قربان جاؤں تُو نے خون کا بدرہ خون لے لیا اب وہ انڈہ دیتی ہے تو رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت انسان تو تکلیف پہنچ دیا ہے تو اس وقت اللہ کے آگے بڑا جڑا جڑاتا ہے یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے تو میں تیری ہر بات مانوں گا تیرے ہر حکم کی اوپر عمل کروں گا لیکن جب وہ تکلیف بھگر جاتی ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو جو اللہ سے وعدہ کی ہے وہ ان سوال کو بھی جاتا ہے اللہ نے فرمایا وہ سوال اس طرح موش کر دیتا ہے جو اس سے قبل اس نے کیا ہے وَمَا مَجْعَلَ لِلَّهِ عَنْدَالًا اور پھر وہ انسان اللہ کی شریک کرتا ہے لِيُّ دِلْ نَعَنْ سَبِيلِ تاکہ وہ اللہ کی راستے سے گمراہ کریں قُلْ تَمَتَّا بِكُفْرِكَ قَلِيلًا اَعْنِ حَبِيلِ فَاللَّهِ عَلَىٰهِ سَلَمْ جس انسان کی یہ حالات ہو کہ اللہ کے ساتھ بھتوں کو شریک ٹھائے تو اس انسان کو فرما دیئے کہ دنیا جی زندگی کے ساتھ ساتھ افر کار دے گئے یہ تھوڑا ساتھ ہے دنیا کی تھوڑی زندگی ہے اِنَّتَ مِنَ اَصْحَابِ النَّاسِ تَعْقِرَنِ تُعْقِرَنِ وَالُمِنِ آخر بھی تیرا انجام آگ ہے اور ہمیشہ تُعْقِرِ آگ میں جلنا ہے یاد رکو اللہ ہر گناہ موافقہ دیتا ہے لیکن شرق مواف نہیں کرتا اللہ کی سلطنت میں اس کی واحدانیت میں اگر کسی کو شریف ٹھاراؤ تو اللہ تعالی اس کو برداشت نہیں کرتا باقی ہر گناہ موافقہ دیتا ہے ہر گناہ جو ہے اس کو اللہ تعالی درگزر فرماتا ہے لیکن اگر تم بھتوں کو اس کا شریف ٹھاراؤ یا اور کسی چیز کو اس کی سلطنت میں شکل شریف کرو تو یہ اس کے لئے ناقابرِ برداشت ہے رب العالمین وَأَمْمَن وَقَانِدٌ آنَا أَلَّهِ سَاجِدًا وَقَائِمًا اَلَّهِ 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 آیا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کے وقت جو عبادت کرتا ہے رات کے وقت سعیدہ کرتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی اور پھر قیامت سے کرتا ہے قیامت سے درتا ہے قیامت کا خوف اس وہاں وقت رہتا ہے قیامت سے درتا ہے قیامت سے درتا ہے اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رات کید رحمت اَلَّهِ 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 ان سے پوچھا گیا کہ کی فقان رسول اللہ صل اللہ علیہ صل اللہ اَلَّهِ صل اللہ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَهِ اُمْ الْمُؤْمِنِينَ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں اوضو بیادہ تمہیں نہیں بتاؤ ہوں لیکن اِس بار تمہیں بتاتی ہوں جفت کو فکون کا تم خود بھی بہت خار رہو کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ فلّم تمہیں اشعار کی نماس پڑھا کراتے تھے تو حضور اللہ علیہ السلام و السلام مخلہ پر شاہ کا پہلی رکعات کی نیت پاندے تھے نفل کی تو حضور کی پہلی رکعات ختم نہیں ہوتی تھی کہ گلال خوبہ کی آزام دے دیتا ہے کہ ایک رکعات کے اندر حضور کھڑے کھڑے تمام رات گزار دے دیتے ہیں اپنے اللہ کی باتیں دے مائی شاہبہ نے فرمایا کہ مَنْ يَسْتَتِيُ مِنْهُمْ عِبَادَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کون ہے اعفا کے جو حضور کی طرح عبادت کر سکتے ہیں یہ بھی رکعات کی یہ جرت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انفادہ سے کر سکتا ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوافہ تھا کہ حضور اللہ کی عبادت اس طرح کیا کر دے کہ ایک رکعات کے اندر تمام رات تو رات دیں اصلاح علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے اللہ کی حدیث ہے آپ تو اپنے اللہ کی حدیث اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں آپ تو ہر طرح سے پہلے ہی اللہ کا خورا وحاصل کر چکے ہیں وہ آپ کیسے لئے اتنی محنت فرماتے ہیں وہ دور جواب میں فرماتے ہیں افلا اتنی محنت فرماتے ہیں اے لوگوں کیا میں آپ نے اللہ کا شکر قرار بندہ راک بلوں تم کہتے ہیں کہ میں کیوں عبادت کو شکتا ہوں تو کیا میں آپ نے اللہ کا شکر قرار بندہ راک بلوں محنت فرماتے ہیں